بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میں ہوں شیف کچنوی دانا پانی اور آج میں آپ کے لکھ رہا ہوں بہت ہی مزیدار میٹھے کی ریسپی یہ ہے ربڑی کھیر یہ جھٹ پر تیار ہوتی ہے اور آپ اسے ٹائم دیکھ کر بنا سکتے ہیں آپ اسے پندہ منٹ میں جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں کہ مہمان آرہے ہوں یہ آپ کا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہو تو دیکھتے ہیں یہ ریسپی کیسے ہم جھٹ پر تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے بریڈ کے تین سلائس ہیں اور آپ انہیں شروع سے صرف اس کے کنارے کٹ کر لیں جو براؤن پارٹ ہے اس کا سارا ہٹا دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو چوپر میں ڈال لیں یا گرینڈر جگ میں ڈال کے اس کا ایک چورا بنا لیں تو جو آپ کے اکثر فالتو پیس بچ جاتے ہیں جب روٹی کے سلائس آج سے بھی یہ کام چلا سکتے ہیں تو دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف دیکھیں ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور دودھ کوئی بھی دودھ جو گھر میں بچاوا دودھ ہے یہ وہ ہی استعمال کیا ہے ہم نے ضروری نہیں کوئی گائیں بھینس کا یا ڈبے کا کوئی بھی آپ دودھ لے سکتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص دودھ ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ بچے بھی دودھ سے ہی بنی ہوئی چیزیں ہیں بہت ججپٹ بنیں گے تو دودھ بلنے کے بعد آپ نے ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے تو دیکھیں دودھ بل گیا ہے اس میں نے ڈالا ہی لائچی پاورڈر ساتھ ہم نے اس میں ڈال دی ہے چینی آدھی پیالی اور میٹھا آپ اپنی ٹیج کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ تیز میٹھا اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا ہلکا میٹھا زیادہ مزے کا لگتا ہے ربڑی بنے گی تو ربڑی تھوڑی سی ہلکی میٹھی زیادہ فلیور فل لگتی ہے ساتھ ہم نے تھوڑا سی نٹس ڈال دی ہیں بیدام ہیں بستے ہیں اور کھوپرا کٹ کیا ہوا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی جو میں نے گھول تیار کر کے رکھا تھا کسٹڈ پورڈر اور ڈرائی ملک پورڈر کا تو یہ میں اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دوسری طب یہ جب میں نے چورا کر لی ہے اسے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں ایک دم کٹھانا ڈالیں اور مسلسل چلاتے بھی رہیں کیونکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنجیں تو دیکھیں یہ تین سلائز تھے سارے میں اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اور چمچ چلاتے رہے ہیں کیونکہ بیس میں ڈبروٹی ہے تو وہ نیچے لگ بھی سکتی ہے تو اس کو مسلسل چلاتے ہوئے اس طرح گھڑا کر لیں اور یہاں دیکھیں یہ اس کو تقریباً پورے پانس ساتھ مل مزید ہو گئے ڈبروٹی کے بعد پکتے ہوئے اتنی گھڑی کافی ہے تھوڑی سی یہ تھنڈے ہونے کے بعد بھی گھڑی ہو جائے گی اور اسے آپ کو اچھی سی تھنڈی کر کے جب کھائیں گے تو یقین کریں بہت مزیدار لگتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ یعنی کہ گاڑی نہیں ہوگی تھوڑی سی یہ پتلی ہی کھائی جاتی ہے جب ربڑی ہوتی ہے نا تھوڑی سی پتلی ہی اچھی لگتی ہے بہت زیادہ ٹھیک اچھی نہیں لگتی تو یہاں دیکھیں میں اس کو بالمنٹ میں نے ڈال لیا ہے پورے ایک روز میں ایک بالرام سے بن گیا ہے آپ میں مانو کہا کہ سرف کر سکتے ہیں آپ خود ویکنڈ وغیرہ پر بنا سکتے ہیں میٹھا پسند کرتے ہیں تو بنا کے فریج میں رکھ دیں اور جب آپ کا میٹھا کھانے کو دل کریں تو آپ جھڑ پڑ سے یہ کھا سکتے ہیں اوپر سے بھی تھوڑا سی نٹ ڈال دیں اور میں اسے رکھ دوں گی فریج میں اور یہاں دیکھیں تین سے چار گھنٹے میں اس کو فریج میں رکھا ہے اور یہ اچھی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ گاڑی نہیں ہوتی صرف اتنی ہی لیکوڈ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ بہت تیسٹی بنتی ہے جب آپ کھائیں گے اسے بنائیں گے تو یقین کریں آپ جھڑ پر ٹھیک ہے کھیر بنایا کریں جو گھینٹوں چولے پر چڑھنے والا کام کھیر بنانے کے لئے آپ اسے بھول جائیں گے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کہ مہمان آئے یہ آپ کا خود میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے تو اس نے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر لیا کریں اور مجھے ضرور کمرش میں بتایا کریں آپ کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے اس کے ساتھ مجھے نے اجازت اللہ حافظ مجھے ضرور کریں مجھے ضرور کریں مجھے ضرور کریں موسیقی